موسیقی کی تباہ کرییاں دوسری جانب اور علمیہ یہ کہ نہ صرف جو وزیر وزراء آلہ ہیں اور نہ پی ایم نے کوئی دورہ کیا تمام سیاسی باگ ٹوڑ میں ہیں اور کیا الیکشن کی تیاریاں ہیں تیسری جنب ہم نے دیکھا کہ شہباز گل پر مقدمہ درج ہوا اور تمام قانونی کاروائیاں بھی کی جاری ہیں لیکن پنجاب اور وفاق پولس بھی آمنے سامنے تو حکومتیں بھی آمنے سامنے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا دوسری جنب ہم نے دیکھا مریشہ سے اچھی خبریں تو آ رہی تھی لیکن کیا یہ یہی پہ سسٹین ہوگا یا آگے پھر ہمارا وہ جو مہنگائی اس قوم کا مقدر ہے یا کہ وفاقی حکومت اس کم وقت میں آئی تحریکی ادم کے بعد تو کیا تمام جو ٹارگٹ ہیں وہ اچیو کر پائے گی اور پی ٹی آئی کا جو سینئر جو ان کے وزراء ہیں جو رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ان کو یہ شہباز گل صاحب کو اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تو دوسری جہاں نے مذہبتیں بھی جاری ہیں ان کو بچانے کے لیے ہر بے بھی کیے جا رہے ہیں جوڈی شریف کو اپنا کام کر دینا چاہیے ان کو کر دینا چاہیے کوئی پریشور ٹیکٹس سے پریز کرنا چاہیے تمام بھر بات کریں گے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں معروف بزنسمن آپ سی او ہیں سیونگ ہوم کے اقبال اڈوانی صاحب اڈوانی صاحب آپ کا شکریہ ان کے ساتھ پولیٹیکل انیلس ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائر حاشم صاحب حاشم صاحب آپ کا بھی شکریہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے آپ وفاق کے نمائد ہیں پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے سید اخلاق حاشمی صاحب بہت شکریہ اخلاق صاحب آپ کا بھی حکومت میں چونکہ آپ ہیں آپ کے وزیراعظم کو شاید ابھی ٹائم نہیں ملا کہ وہ سندھ آئے آج آپ کے علمے ہوگا کہ سانگڑ آدھا ڈوب گیا اور کئی ہلاکتیں ہوئیں پھر کراچی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہیں کیونکہ یہ بھی وفاق میں آپ کے اتحادی ہیں تو کی پولیسی سٹیٹمنٹ نہیں پہلے وزیراعظم صاحب نے پہلے تمام جو نا بلوستان کا دورہ کیا وہ ذاتی دور پر خود گئے اور تمام وہ ویڈیوز بھی شیئر ہوئیں اور تمام خبری بھی وہاں سے آئیں اور انشاءاللہ جال جو نا یہ سندھ اور کراچی کا دورہ کر رہے ہیں اور اس میں کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر وزیراعظم سے بات ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر چیف سیکٹی سے بات ہو رہی ہے کمیشنر سے بات ہو رہی ہے اور اس پہ انشاءاللہ آپ چند دنوں میں دیکھیں گے وزیراعظم خود یہاں تشریف لے کر رہیں گے خود جائیں گے اور ہر جگہ جائیں گے جیسے کہ بلوستان میں گہنا ہے اور سندھ کے علاقوں میں بھی خود جائیں گے وہاں پہ اور پنجاب میں اچھا ایکلاق صاحب جائیں گے سندھ کے حکومت کا نمائندہ نہیں ہے لیکن آپ چونکہ آپ اتحادی ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی آپ کر رہے ہیں حکومت میں بھی ساتھ ہیں سندھ کے کوئی وزیر ہی نہیں گئے سی ایم تو دور کی باقصر اور جو ثقافت کے منسٹر نے سردار شاہ وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سندھ کے بجٹ سے وہاں پہ وہ یہ تو دیکھیں ان کا معاملہ سندھ گورنمنٹ کا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں جیسے میں کراچی کا رہنے والا ہوں میں کراچی کو دیکھ رہا ہوں کراچی ڈوب رہا ہے پورا ہمارے چاروں طرف جنہیں پانی پانی ہیں یہاں تاکہ جو پوشش علاقے ہیں وہاں بھی پانی بھرہا ہے اور ہم یہ روزانے کی اس پہ جو نا ہم لوگ ان سے بات بھی کرتے ہیں انہیں کہتے بھی ہیں کہ بھئی وہ حالات نہیں ہے اب حالات کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے جان دینی ہے اور ہم تو زرداری صاحب سے بھی رکاست کرتے ہیں بلاول صاحب سے بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے شہباز گل صاحب کو بھی تھوڑا حلقات رکھیں نہیں نہیں شہباز گل کو ہم نے کیا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ شہباز گل کو ہم نے کیا کر دیا اس کے پر نا کل جو نا مجھے بتایا ہے کہ پاکستان کے پہلی زفہ یہ ہوا ہے کہ ایک ریمانڈ دیا گیا ہے اسے نا اور اسے نہ دینے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا کل مجھے بتائیں کیا کچھ نہیں ہوا پورا جو نا کتنے گھنٹے جو نا اس پاکستان کی پوری جو نا تمام ٹی ویس چینلز وہ دکھا رہے تھے تمام کی نظریں اس پہ لگی ہوئی تھے کہ کیا ہونے والا ہے کبھی کہتا ہے جو وفاق اور پنجاب پولیس سامنے سامنے آ گئی ہے یہ ملک اس لیے تو نہیں بنا کہ جو اب دیکھیں ہمارے میں پھر وہ دوبارہ بات دراؤں گا کہ ہمارے بھی ریمانڈ لیے گئے ہیں کبھی مجھے بتائیں نون لے کے کسی آدمی اخلاف ریمانڈ لیا گیا اور اس قسم کے معاملات قیدا ہوئے ہوں تو یہ اس قسم کے معاملات کو ہمیں یہ نظر داز کرنا چاہیے جس کا کوڑ کو کوڑ کا کام کرنے دے آپ جو کوڑ کا کام اسے کوڑ نے ریمانڈ کے لیے اور جب پھر کبھی فیوچر میں آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ تب بھی یہی کریں گے نہیں نہیں ہمارے ساتھ ہوا ہے کوئی چڑھائیاں نہیں کریں گے بھائی ابھی دیکھیں اسے جہاں ہمارے کہہ دیں اسے دو دن اور ہسپتال میں ہو رکھیں گے مجھے بتایا ایک اٹھا اٹھا آدمی روزانہ انجالی بیانہ دیتا ہے اور روزانہ کوٹ چلانک لگا رہا تھا یہاں پہ ابھی اسے سانس کی بیماری پہ ہوگی سارا کچھ ہوگی ہے سر عمران سانس صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے اس کوڑ کو بھرہنا کر کے تشدد کی میں یہ نہیں سوال نہیں پیدا تھا آج تک تو سبوت نہیں دے سکا میں کہہ تو اسے ہاتھ تک نہیں لگایا کسی نے یہاں تک اسے ہاتھ تک نہیں لگایا کسی چلیں میجر صاحب چونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے پاکستان کی سیاست پہ سیلاپ پہ بھی میں چاہوں گا بات کریں کہ حکومتوں کی پرفارمنس کیا صرف الیکشن کی تیاریاں ہیں یا کہ کسی کو جا کے دیکھنا ہے ایک میں چونکہ بہت ساری یوٹیوبرز آج بتا رہے ہیں لوگوں کا ویر کر رہے ہیں ایک صاحب لیٹے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اب میں پانی میں ہوں میرے بکریاں سب بہ گئیں اب اگر کوئی امداد پھیکے گا وہ بھی پانی میں گرے گی تو وہ صحیح نہیں کہہ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے بولنے کا موقع دیا بات یہ ہے جب سیلاپ آیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نہ تو سیاسی بیان چاہیے اور نہ ہی کوئی اور ٹائم ضائع کرنے والی گفتگو چاہیے اس کے لیے ہمیں سالڈ اقدام اٹھانے چاہیے سیلاپ سے جو ڈیمیج ہوئے سو کنٹرول کیسے کرنا ہے وہاں پہ لوگوں کو کیسے ریسکیو کرنا ہے ان کو خوراک کیسے دینی ہے ان کو میڈیکل کیسے دینا ہے ان کے کیمپس کہاں لگانے ہیں اور ان کی ریہیبیلیٹیشن کیسے کرنی ہے یہ سارے کام جو ہیں ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کی زبان پہ یہ الفاظ نہیں آتے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے دہورائے ہیں کہے ہیں کاش یہ الفاظ ان کی زبان پر آئیں تو انہیں پتا چلے گا کہ انہیں کرنا کیا ہے سیاسی بیان دینا تو بہت آسان بات ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ لوگ ایسا کیوں کر نہیں سکتے یہ کیوں الفاظ کے ہیر پھر کرتے ہیں کیوں اب ہم کا ٹائم ضائع کرتے ہیں کیوں ہمارا دماغ خراب کرتے ہیں کہ میں آؤں گا تمہارے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے اگر وزیراعظم صاحب اسلام آباد میں ہی تشکریف رکھیں کیا فرق پڑتا ہے وہ آئیں گے اور آ کے چلے جائیں گے اور پیٹرول جلا کے جائیں گے ہمارا حاصل کیا ہوگا صحیح ان کے وزیٹ سے کیا حاصل ہوگا that is the main thing آنے سے کیا ہوتا ہے وہ آئیں یا نہ ہیں ایک ہی بات ہے اچھا اب یہ لوگ کر کیوں نہیں پاتے ٹھیک ہے کر نہ سکنے کی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں ان کی تیاری ہی نہیں ہیں پولٹیکل گورنمنٹ کبھی کسی سے باسپرس ہی نہیں کرتی اسے یہی غم لگا رہتا ہے کہ میرا ووڈ بینک نہ خراب ہو جائے دیکھیں ابھی disaster management کا پورا provincial ایک ہے اس کی ذمہ داری تھی اس کو پوچھنے کی اور جب وہ فیل ہوئے تو کتنوں کو سزائیں دی گئیں پوائنٹ ٹھیک ہے ایک چیز دوسری بات وسائل کیا ان کے پاس اتنا سر پلس پیسہ ہے کہ یہ اس کو حل کر سکیں وزیراعظم صاحب یہاں تشریف لائیں گے تو وہ کیا یہاں کراچی والوں کو اربو روپے کا یا بلوچستان والوں کو اربو روپے کے پیکج دے سکتے ہیں اگر نہیں دے سکتے تو اسلام آباد نے بٹو خدا کے لیے ہمارے ٹیکس کا پیسہ زہر نہیں کرو جھوٹی statement اس کو میں اب جھوٹا کہوں گا کیونکہ سابق وزیراعظم عمران خان نے بھی کہا تھا گیارہ سو ارب دے دیے جی کراچی کو جائیں آپ انفرسٹیٹ سر بنایا ہے لیکن پتہ چلا وہ تو ہیں تو پھر وزیراعظم کے جس طرح آپ نے کہا اعلانات سے کچھ نہیں ہوگا تو پھر کون کرے گا سر دیکھیں میں اس قسم کی چیز پر ٹائم زیادہ نہیں کرنا چاہتا ویری فرنک میں پولٹیشنز نام میں سیاست دان ہوں میں صرف تجزیہ نہیں کروں میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا باقی یہ لوگوں کو بے وقوف مناتے ہیں وہاں ہماری بچاری انپکڑ ہے وہ ان کی باتوں پر بروسہ کر کے آ جاتی ہے اور آخر میں ہوتا وہی ہے جو ہونا ہے چلیں ایکنومی بھی بات کر لیتے ہیں اڈوانی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آپ خاصا وسیع ایکسپیننس رکھتے ہیں سر اب کچھ بہتری ہوگی مفتا اسمائل صاحب پر کرٹیسزم ہو رہا ہے ابھی بھی ان کے اپنے ہی رینما کہہ رہے ہیں مفتا صاحب آپ جائیں تو مفتا اسمائل صاحب کے ہاتھ میں ہے کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے دوریں تو پیچھے ہوتی ہیں نہیں دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا بہتری ہو سکتی ہے کہ نہیں جب ایک گورنمنٹ جو چلے وہ سب ایک گورنمنٹ جو ہے جن کی خانس کے مسلمی اٹھارا اٹھارا گھنٹ ہے یہ جب میں روکی کے خود ایک پیج پہ نہیں ہے آپ مجھے بتائیں نہیں ہے نا اس کی میں وضوات بھی بتاؤں جب یہ خود ایک پیج پہ نہیں ہے وہ اطلاق صاحب سے پوچھتے ہیں نہیں تو آپ کو میں بھی اگزامپل بھی دے دیتا ہوں جب خود ایک پیج پہ نہیں ہے تو کام کیاں سے ہوگا پہلی چیچ دوسری چیچے اب مفتا اسماعیل کے کرٹیسائز شروع کر دی سب سے زیادہ کرٹیسائز کہاں سے ہو رہی ہے نون لیک سے ہو رہی ہے ایسا ہی ہے صحیح ہے یہ کن کا منیسٹر بنائیں نوں گے اس کو منیسٹر کس نے بنایا ہے نون لیک نون لیک نے اب نون لیک کے منیسٹر کے اوپر نون لیک کرٹیسائز کر رہی ہے ایکچل ایک سل ایکچل پرولم کیا ہے وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہاپاپ کروا کروا تو تو اب اس سے جتنے بھی ایسے کام کروانے تھے جس سے وارڈ بینک ڈیمیج ہو پبلک میں ایمیج خراب ہو جائے وارڈ بینک ڈیمیج ہو وہ سب کام اس قربانی کے بکڑے سے کروا لیے مفتا اسماعیل مفتا اسماعیل مفتا اسماعیل کو قربانی کا بکڑا بنائیں گے یہ لوگ کس طرح جو جو پرولمز تھے وہ مجھے دیکھیں مفتا سے کوئی میرا ہاں ہماری میمن کومینیٹی کا ہے مجھے فقر ہے کہ وہ ہماری کومینیٹی سے ہے نو لاؤڈ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کیا اس بندے نے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے اب اس کو کیا ریزلٹ دیا جا رہا ہے آپ مجھے بتائیں مفتا اسماعیل نے جو ڈیسیجن لیے جو فیس لے کیا کیا سیباز طریف اس میں انوال نہیں ہوں گے کلکل ہوں گے کیا پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے پی پس بارٹی لون نہیں ہوں گی اوکے اب بس ایک ہی بندے کو آگے کر دیں گے اس کی غلط پولیسی کی ویہاں سے یہی یہ پرولم بھی اس کو بلی کا بکرا بنا کے اپنی وارڈ بینک ڈیمیج نہیں کریں گے پورا گناہ پورا قصور اس کا اس کے حصے میں ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑے ٹائم بعد فارق کر کے بٹھا دیں گے جو جو کام کروانے تھے جو ضروری تھے ڈیفولٹ سے بچنا پاکستان اس کے علاوہ کچھ ہوئی نہیں سکتا آج سے دو مہینے پہلے ہم لوگ کیا بات کر رہے تھے پاکستان ڈیفولٹ ہو رہا ہے اس بندے نے اتنی محنت کی اس کی جو قابلیت تھی اس نے دی صحیح ہے آج پاکستان کو کیا کہا جا رہا ہے ڈیفولٹ نہیں ہو رہا آج ڈولر نیچے آ گیا صحیح ہے روپی روپی سستہ ہو رہا ہے ڈولر نیچے آتا جا رہا ہے اس نے کچھ کیا تو ہوان ہے اب اس کے اگنسٹ اس نے جو یہ اسٹیپ لیے اس سے کیا ہوا مہنگائی بڑھ گئی کیونکہ مہنگائی بڑھ گئی تو یہ چیزیں کنٹرول بھی نہیں جو ڈیفولٹ سے ہمیں نکلے اب مہنگائی بڑھی تو مہنگائی بڑھی تو اس کا مطلب عوام ناراض ہو گئی اب عوام ناراض ہو گئی تو یہ قصور ہمارا نہیں ہے یہ ہمارا فائنس منسٹرٹا نے اس کو کام کرنے نہیں آیا اس کو سائٹ پہ کریں گے کچھ عرصے بعد میری بات لکھ لے پھر کوئی اور آ جائے گا کچھ اور آ جائے گا اور سبورہ بلے اس کے اوپر چلا جائے گا کہ آپ کا وارڈ بینگ دیمیج نہیں ہو رہیں گے جو ٹوپ کی لیڈیسیو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اسی طرح سے سیف کرتی رہتی ہے اس پورے ماحول میں آپ کو اب بہتری نظر آ رہی ہے کہ جس طرح حکومت کہہ رہی تھی کہ سیپٹمبر اکتوبر کے بعد آپ اچھی خبریں ہیں دیکھیں ایکچول پرابلم کیا تھا میں آپ کو بتاؤں دیکھیں ہماری جو کریڈیبلیٹی جو ہے یہ دیکھیں ایک ریالٹی بات سچائی بات کر رہا ہوں میں دنیا کے اندر جو کریڈیبلیٹی ہے وہ سیپ ہماری فوج کی ہے ہمارے سیاستدانوں کی نہیں ہے یہ معاملہ کب سے صدر نہ شروع ہوا ہمارے چیف آفارمی صاحب نے خود دو تین جہاں گاؤں پر کول کیا اور اس کے بعد معاملیت صحیح ہو گئے تو اس کا آپ کو پتا ہے کہ یعنی یہ سیاستدان کچھ بھی بول دیں ایکچول ان کی وہ کریڈیبلیٹی نہیں ہے دنیا میں جو ہماری ان کی ہے ان کا فون گیا اس کے بعد حالات صحیح ہو گیا لیکن اڈوانٹ صاحب معاہدے کہ خان صاحب معاہدہ کر کے آئے پھر آئی ایم ایف سے وہ معاہدے پہ عمل درامت نہیں ہوا تو اب آئی ایم ایف نے کہا کہ نہیں جی ہم اب آپ سے کوئی تعاون نہیں کریں گے پھر یہ سیاسی ایک دوسرے کے بلیم بھی تو ہوتے ہیں کیونکہ وہ معاہدہ ایک عمران خان نے ایک ملک کر رہا تھا معاہدہ کیا ان باتوں میں صداقت ہے پاکستان کا پروبلم یہ ہی ہے پاکستان کا ایک جو گورنمنٹ ہوتی ہے جو کرنٹ وہ ایک معاہدہ کر لیتا دوسری گورنمنٹ آتی اس کو کنٹینی نہیں کرتی باز بارے سا ہوتا ہے لیکن یہاں یہاں پروبلم کچھ اور تھا یہاں امران خان صاحب نے معاہدہ تو کر لیا اب معاہدہ کرنے کے بعد دیکھا کہ اب عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے ایسا ہی ہے اب کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے دیکھا کہ پیٹرول کے پرائیس کم کر دو اگر میں گیا تو یہ تو برباد ہو جائیں گے چلا نہیں پائیں گے پرائیس برائیں گے تو پبلک ان کو مارے گی نہیں برائیں گے تو ڈیفولٹ ہو جائیں گے اور میں ہیرو بن جاؤں گا میں ہیرو دونوں صورتوں میں بنوں گا کیونکہ ڈیفولٹ ہو گئے تو ہیرو بن گیا ڈیفولٹ نہیں ہو گئے مہنگائے ہو گئی تو ہیرو بن گیا ایسا ہی ہے اچھی موف تھی ان کی وہ کر کے وہ چلے گئے اب ان کے ساتھ کیا پروblem تھا پی ٹی ایم اور نون لیگ کو کیا پروblem تھا ان کو کیا نہیں پتا تا جو آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ ہر مہنگائے کریں گے ہم تو ہوت ہو جائیں گے ایسا ہی ہے پتا تھا لیکن انہوں نے بھی اپنی حساب سے ایک ڈیل کی ایک سوڈے بازی کی کہ بھئی وارڈ بینک ڈیمیج ہو رہا ہے اوہنے دو ہونے تو اپنے کیس پہ لے خدم کر لو گورڈ بینک تم کبھی بھی زندہ کر لیں اخلاق صاحب صحیح ایگریڈ کرتے ہیں آ گئے جی ہمیں بتا تھا بھرک ہم چلا نہیں پائیں گے لیکن کم اپنے پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ ایڈوائن صاحب میں بات کی ہیں نمفتا اسماعیل صاحب کی مفتا اسماعیل جو نوازشف کے قابل اعتماد ساتھی ہیں اور وہ اسی وجہ سے انہیں بنایا گیا ہے لیکن یہ تو باہر ہیں ان کے بعد دیکھیں آئیشہ ہمارے پاس آئیشہ غوث بھی ہیں جو سیکنڈ وزیر ہے تو یہ میں بتا دوں کہ مفتہ اسمائل صاحب نوازشف صاحب کے قابل اعتماس آتی ہیں انہیں انہیں پوری نوازشف کے سپورٹ حاصل ہے قابل اعتماس ساتھی ہونا کیا سن لینا بھی اسے ہم ناقربانی کے بکرہ بنا رہے ہیں ناقربانی کے بکرہ بنے گا وہ میمن بھائی ہے وہ قربانی کے بکرہ نہیں بنے گا ٹھیک ہے اچھا نمبر پورٹ اوپے یہ آ جائیں کہ ایڈوائن صاحب نے کہا کہ ہمیشہ آرمی چیف جو نا ٹیلی فون کرتا ہے ہم ایسا نہیں ہے دو ہزار تیرہ میں جب ہم لوگوں نے حکومت سمالی تھی اس وقت بھی برے حالات تھے کسی آرمی چیف نے اس وقت جو نا نہیں ٹیلی فون کیا تھا ہم اگر دہشت گردی کو اگر ختم کیا تھا نوازشف کے ون پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر ختم ہوا تھا ہم پہلے بھی آرمی چیف آتے رہے رینجرز بھی تھی سب تھے یہاں ہم اس کے بعد اس انہوں نے خود اس ملک کو جو نا اٹھایا اب کیونکہ پریشانی صرف اتنی اسی یہ ہے کہ نوازشف صاحب نہیں ہے آپ سے کچھ عرصہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب اور دیگر اب پہ آپ لوگ ہاتھ میں ڈال رہے کوئی پریشر ہے نہیں سنیں خان صاحب کو نوٹس ملے ایف آئیے کے انہوں نے کہا کہ میں جا یہ اچھا دوسرے نمبر پہ آجیں کہ ایڈوائن صاحب نے کہا جی کیس ختم ہم اگر ایسا ہوتا ہے تو نوازشف صاحب پاکستان میں ہوتے ٹھیک ہے یہاں پہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اس ملک کے اندر ہمیں امیشہ نونلی کو استعمال کیا گیا ہے دوزار تیرہ میں بھی اور اب بھی جب تیرہ میں کس نے استعمال کیا آپ کو جب مصیبت میں پاکستان تو ہم لوگ آئے تھے نا ہم نے اس ملک کو استعمالا اور اس کی اس کی مسئلہ مضبوط کی ٹھیک ہے اور سڑکوں کے جال بچھا ہے سارا کچھ کیا عوام نے بور دی ہم لوگ آئے یہاں پر لیکن آج طریقہ ادمیزہ پیش ہوئی کامیاب ہوئی اس کے بعد بھی ملک جو نا ڈیفائل کی طرف جا رہا تھا جس میں میں یہ کہوں گا مفتی اسماعیل صاحب کا بہت 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 کردار ہے اور انہوں نے اس ملک کو ڈیفائلٹ ان سے بچایا جس میں شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمہ کا بھی اگر ذکر نہ کریں تو یہ پھر زیادتی ہوگی اچھا دیکھیں ٹیم وارک ہوتا ہے نا یہ ایسا ہی ہے اس میں تمام لوگ نے مل کے کام کیا ہے بلابہ بھوٹوں نے مل کے کام کیا ہے ایسا نہیں ہے ہمہم انہوں نے جو دیکھیں اس وقت عمران خان نے کیا کیا تھا کہ سعودیہ ہمارا دشمن تھا ترکی سے اس نے اپنا پھٹا کر کے بیٹھا ہوا تھا سی پیک بند کرنے کے بعد چائنا جو نا وہ ہمارے سے ناراض تھا تو مجھے بتائیں کہ یہ دو تین مہینے ہمیں لگیں کس طرح سے ہم نے ہماری جب حکومت آئی تو دوسرے ملکوں کو یہ اندازہ نہیں تھا ہمہم وہ صرف ایک دیکھ رہے تھے کہ ہو سکتا کہ کل یہ کل حکومت گر جائے جو آئی ہے ٹھیک ہے کل پرسو ہو سکتا کہ یہ نہ ہوئی ہے لیکن جب انہیں یہ کہا گیا میاں صاحب نے یہ اپنا کہا کہ نہیں ہم نے اپنی بدت پوری کرنی ہے لیکن میاں صاحب تو کہہ رہے تھے میں حکومت لینے کے حکم ہی نہیں تھا نہیں نہیں انہیں قائل کیا گیا زرداری نہیں کیا سب نے قائل کیا انہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں آپ الیکشنز کی ہو نا اسی وقت پہ وقت پہ ہوں گے ہم اس کے بعد اس ملک کے اندر مضبوط ہے محشت آپ کی ہے مضبوط ہو رہی ہے آپ کا ڈالر نیچے گر رہا ہے اور انشاءاللہ ایک دو مینے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو نا بلکل ہنڈر پرسن ہمارے جو مہنگائی یہ کم ہو جائے گی ہم اب میں بات کر دوں میجر صاحب کے ہم ہم انہوں نے کہا جی وزرہ وہ شہباز شیف صاحب جب گئے ہم میجر صاحب کو میں کہوں گا کہ وہ پوری آج کے آج کے لئے بڑا آسانی ہے ہمارے تمام چیزیں بیس بک پہ تمام چیزیں موجود ہیں ہم وہاں پر کیمپوں کے اندر کھانا نہیں دیا گیا تھا ٹھیک ہے ہم پچیس لوگوں کو وہاں پر لکالا گیا سسپینڈ کیا گیا اور کچھ کو لکالا گیا وہاں سے نوکریوں سے ٹھیک ہے زیادہ ڈیس لاکھ روپے فوری طور پر دیئے گئے پانچ پہنے لاکھ روپے فوری طور پر دیئے گئے اور میں یہاں بیٹھا ہوں آپ بھی پیلک خون کریں بلوشتان حکومت کو اور ڈائریکٹلی ان کے جو سربراہ ہیں وہ میجر صاحب کی برادری کے لوگ ہیں جو نا اس کے جو سربراہ ہیں وہ میجر صاحب کی برادری کے ہیں وہ تو وہ بڑا اچھا طریقے سے کام کر رہے ہیں اور آج یہاں بھی دیکھیں سندھ کے اندر کیونکہ زرداری صاحب کی حکومت ہے بلاول چیرمین ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کر رہے ہیں تمام نا لیکن یہاں بھی دیکھ لینا آپ کے انشاءاللہ جو ہم اور ہم اپنا بالکل مدد دے رہے ہیں صبح سندھ کو بھی دے رہے ہیں کے پی کے اندر بھی تونس شریف ہم لوگ گئے ہوزن دیرہ غازی ہمیں جو آپ لوگ کیسز فورن فنڈنگ اور دیگر معاملات اب چل رہے ہیں خان صاحب نے ایف آئے کو کہا کہ ملٹا آپ لوگ پر کیس کر دوں گا اس پر یار وہ تو ایک بتمیز آدمی ہے مجھے بتائیں وہ نہ کسی کی مانتا ہے اور نہ وہ ماننے کے لیے تیار ہے وہ تو ایک بن چکا ہے کہ اب اس کے بیگ پر پتہ نہیں کون لوگ ہیں اور مجھے نہیں سمجھاتی کہ کون لوگ اسے جو نے یہ پورا جو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک جو نہ نہیں ہوتا جیسے کراچی کا کوئی بہت بڑے بدماش ہوتے تھے تھے پہلے بہت پرانی باتیں ہیں یہاں پہ نا کہ فلائلہ کے گا بدماش ہے فلائلہ کے گا بدماش ہے فلائلہ کے تو یہ پاکستان کا ایک بدماش ہے جو نہیں ہے اور یہ جو نا اللہ تعالی انشاءاللہ اوپر دیر ہے دیر نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمیشہ اللہ تعالی سچ کا ساتھ دیتا ہے ہم اور کبھی خرفتار کریں گے آپ دیکھیں بڑی بات سنے میں آج ایک بڑی ایک بات کرنے والوں یہاں پہ نا ٹھیک ہے آپ جو جو شخص کا آپ سے تعلق تھا ہم میں لیاقت کی بات میں کر رہا ہوں اس نے جب رسول پاکست کنت کو اور تمام چیزوں کو استعمال کیا نا اس کا آپ نے اینڈ دیکھا کیا ہوئے اور یہ بھی آج ہمارے مذہب کو اسلام کو جو نا استعمال کر رہا ہے اور جو غلط اسلام کو استعمال کرے گا جو مذہب کو غلط استعمال کرے گا اللہ تعالی اس کریں اور پھر یہ جو کیسس کھل رہے ہیں ماضی بھرا ہوا ہے نائنٹی سے لے کے آج تک ایک حکومت جاتی تو فورا اپنے مخالفین پر کیسس کرنا شروع کر دیتی ہے دیکھیں کیونکہ میں غیر سیاسی آدمی ہوں لہذا میں وہ گفتگو نہیں کروں گا جس کا نہ حاصل نہ وصول ایسا ہی ہے آپ کی فوکسٹ ڈسکشن ہونی چاہیے اور جو ہمارے ناظرین نے ان کو کچھ گین ہونا چاہیے تو تو یہاں بیٹھنے کا فائدہ ہے ایسا ہی ہے اور اگر ہم نے وہ بات کی جس سے ایک دوسرے پہ صرف الزام مطلب کسی کو حاصل نہیں ہوا ہاں 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 ہم نے اپنا بھی ٹائمز آیا کیا قوم کا بھی ٹائمز آیا کیا اچھا یہ بات ہو رہی ہے معیشت کی میں اس معیشت کو اس وقت مستحکم کہوں گا جب میرے ملک میں بجٹ سر پلس ہوگا ہم آئی سمجھ میں یہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا ہوں کہ جی وہ آئیں گے وہ جائیں وہ بھے سر آئیں یا نہ آئیں بات پیسے سے ہوتی ہے آنے جانے سے نہیں ہوتی آج ہمارے ایکس وائی زیٹ کوئی بھی پرائم نیسٹر ہو ٹھیک ہے وہ کہہ جی میں کراچی کو دو سو عرب دے رہا ہوں یہ لوہر اس دو عدر آپ دیکھیں کراچی بدل جائے گا صحیح مصطفیٰ کمال صاحب نے کراچی کو بدلا کیوں بدلا کیونکہ اربوں روپے پیچھے سے آ رہے تھے آج وہی مصطفیٰ کمال صاحب ہیں ایک نالی نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کیا ہوئی کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مالی طور پر ملک کتنا مستحقم ہے اور مالی طور پر مستحقم پاکستان تھا عیوب خان کے دور میں آپ اٹھا کے دیکھیں نیٹ کو دیکھیں جو بات میں بتا رہا ہوں میں آتھورٹی کے ساتھ باتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس وقت آپ کا بجٹ سر پلس تھا ہم اس وقت لوگ آپ سے قرضہ لیتے تھے ہم اور جب آپ قرضہ دینے والے تھے اور ملک آپ کا مستحقم تھا آپ کے پنچ سالہ پنچ سالہ منظوبیں جو بنے ہوئے وہ آج تک ہمارے لیے فائدہ مند ہیں خاص طور پر ڈیمز اسپیشلی میں ڈیمز کا تذکرہ کروں گا اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ایڈوکیشنل ڈیولپمنٹ انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ایوب خان کے دور میں ہوئی وہ اس کی مثال ہمیں نہیں ملی اچھا ہمارے اوپر کیا کیا گیا آج تک ہمارے پولیٹیشنز یہ بات نہیں کہتا ہے کہ ہماری ملک کی آمدنی کا سب سے بڑا حصہ کہاں ڈوب رہا ہے ہمم بھائی بتاؤ عوام کو کہ کہاں ڈوب رہا ہے یہ کبھی اس پہ بات کر دی کہ پنک بام نہیں کیا لوگ ہمم بی پرٹوگلر ہمم آپ کی آمدنی کا پچاس ویسط خرضے کی قسط میں جا رہا ہے کیوں یہ بات نہیں کہتے اور یہ کہاں کہاں جا رہا ہے یہ جا رہا ہے سود میں اصل ذر اپنی جگہ قائم ہے اصل ذر قائم ہے صرف سود میں پچاس فیصد بجٹ جا رہا ہے ڈیفنس کے اوپر مشکل سے سیونٹین پرسنٹ جا رہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں آٹے میں نو کے برابر بھی نہیں ہے ستر پرسنٹ یہ ان کے میں اس کے اوپر تفسرہ نہیں کروں گا کیونکہ میں غیر شیاسی ہوں ٹھیک ہے میں وہ بات کروں گا جو بجٹ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا ڈیفنس میں ستر پرسنٹ کرچ ہو رہا ہے ہمہ پچاس فیصد جو ہے وہ آہ قرضے کی صورتی قسط میں جا رہا ہے ہمہ تو باقی ستر اور پچاس کو جمع کریں تو باقی ستر میں نے آپ نے میرے غلط مطلب لے لیا میں یہ آپ نے الفاظ کہنا میں بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں اب آپ خاموش دیئے اچھا اچھا بجٹ سب عدل و انصاف کا جو نہیں آتا ہوں میں آپ کے پاس آتا ہوں سب آؤں گا ہمہ تو سب سے پہلے ہمیں صرف اس موضوع پہ فاکس کرنا چاہیے کہ ملک کو فانانشلی سٹرونگ کیسے کرنا ہے ہمیں چاہیے کیا تھا کہ ذراعہ مبادلہ کو جتنا بچا سکیں جس جس طریقے سے بچا سکیں اس کو بچائیں اس مقصد کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانی دینی چاہیے کیونکہ اس وقت ایک ایک ڈالر بہت نمتی ہے ہمہ اور یہ جو ابھی آئی ایم افس نے آپ کو ریلیس کر رہا ہے ہمہ یہ آپ خوش مت ہو ہمہ یہ آپ کے گلے میں اور پھند آئے وجہ ہمہ ابھی آپ سوت کتنا دے رہے تھے سوت کا صرف سوت کا پچاس فیصد بجٹ اب جب یہ اس کے اندر ایڈ ہوگا تو یہ پچاس اشاریہ پانچ ہوگا ایک ایون پرسنٹ ہوگا تو جب یہ اور اوپر جائے گا سترہ فیصد دفاع میں چلا گیا ٹھیک ہے تو ملک کی فلاحہ بہبود اور عوام کے لیے کیا بچا میں یہ جاننا چاہتا ہوں پوائنٹ ٹھیک ہے آگے بعدے سے ایک نٹ آپ نے دوسری بات ہے دیکھ آپ مجھے بھی بولنے دیا گرا آپ پولیٹیشنز کو دورا ڈائم دیتے ہیں جی دوسرے آپ نے بات کس کی عدل و انصاف کی اچھا جی اب عدل و انصاف کیوں نہیں آپ کے ملک کے اندر آپ کو یہ پورے سسٹم کو آہ اوور ہال کرنا پڑے گا پارلیمانی نظام کو یا اوور آل دیکھیں نظام کی کوئی میری نظر میں حیثیت نہیں ہے ہم آپ یہاں پہ پارلیمانی نظام لائیں آپ یہاں پہ صدارتی نظام لائیں آپ یہاں پہ کوئی نظام لیں ہم اگر آپ کی جیب خالی ہے تو سب بکواس ہم ہم میں تو اس پہ ٹائم ہیز آیا نہیں کرتا کہ ملک کے اندر صدارتی نظام ہے اور بھر صدارتی نظام آگے کون سی توب چلا لے گا کام پیسے سے ہوتا ہے دیانتداری سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹرومینیشن سے ہوتا ہے جوڈیشری کام کیوں نہیں کر رہی آپ کی کیونکہ ایک ایک جج کے پاس کبھی آپ جا کے دیکھیں دو دو ہزار کیس ہیں ایک دن کے ہم مجھے بتائیں وہ انسان کا بچ ہے آپ نے کیا اپنے ریفارمز کے اندر آج تک جوڈیشل آڈٹ کیا ہے کبھی آپ نے کسی جج سے پوچھا ہے کہ یہ دادہ کے ٹائم سے مقدمہ چلا آ رہا ہے یہ کیا وجہ ہے کیوں ختم نہیں ہوا ہمیں جوڈیشل فوری طور پہ ہم شروع ہم انڈکشن سے کرتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک جو انڈکشن ہو وہ سمپل الل بی نہ ہو خدا کے لیے صحیح جج کے لیے کم از کم ماسٹرز ڈگری ہونی چاہیے ہم 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 یہ سمپل الل بی نہیں ہونا چاہیے ہم 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 جج بننے کے لیے ماسٹرز ڈگری ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک کمپٹیٹیو ایگزیم سے چاہیے ٹھیک ہے اور پھر اس کا آڈٹ ہو پراپر ٹھیک ہے اور یہ کیسز کا ٹائم فٹس ہو ہم کہ جناب تین مہینے کے اندر آپ نے فیصلہ دینا ہے اگر آپ نہیں دیں گا تو جج کے خلاف کروا ہی ہوگی کہ تو بٹا جا کر رہے ٹھیک ہے آگے بات ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے پوائنٹ آئے آپ نے جوڈیشل جوڈیشل امرجنسی نافذ کی جائے حضور بہت اچھی بات کی آپ نے آہ دن رات چلے بہت اچھی باتیں لیکن اگر جلد جلد ہو سر جس طرح میجر صاحب نے کہا کہ پیسہ سر سب سے پہلے پیسہ چاہیے چاہے پارلیمانی نظام ہو صدارتی نظام ہو پیسہ ہی نہیں آپ کے پاس آپ سارا دے دیتے ہیں واپس اس سے جان کیسے چھوٹے گی کیا ایڈوائز کریں گے آپ دیکھیں پیسہ کہاں سے جرنیٹ کیا جائے گا سوال یہ ہے نا اس آئی ایم ایف سے بھی ہم جان چھوڑا لیں کیونکہ حکمران تو کہتے ہیں جب الیکشن کیمپین میں آتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن املہ کچھ نہیں ہوتا کیسے ہوگا نہیں تو وہ تو آپ کو اپنا بزنس پرموٹ کرنا پڑے گا جب تک آپ بزنس کو پرموٹ نہیں کریں گے بزنس منوں کو سہولت نہیں دیں گے تو آپ کا جرنیٹ کہاں سے پیسہ کریں گے پہلی چیز یہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ بزنس منوں کو وہ سہولت نہیں دی جاتی جو دینی چاہیے ابھی دیکھیں آج تقریباً تقریباً ایک انڈسٹری لگانے آپ جاتے ہو تو آپ کو اگر بینک سے اب لیتے ہو تو سترہ پرسن تو آپ کو انٹرس دینا پڑے گا تو آپ تو انڈسٹری لگ نہیں سکتی انڈسٹری لگ نہیں سکتی اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک آپ بزنس کو پرموٹ نہیں کرو گیا اور آج کا دور ڈیزیٹل دور ہو گیا ہے اب وہ دور ختم ہوا ہم لوگ ابھی بہت پیچھے ہیں ہم نئی تیکنولوجی کے ساتھ نئی نئی بزنس کیس طرح ہوں گے فیوچر میں اس کے ناک ٹریننگ کی تیاری نہیں ہے ابھی ہم اپنے مین پاور کو جو باہر بھیجتے ہیں جن سے ہم ڈیمیٹنس آتا ہے جو ہم نے اپنے مین پاور کو دیکھیں جتنا بھی مین پاور یہاں سے جاتا ہے کیونکہ میں تو باہر رہتا ہوں جتنا بھی مین پاور جاتا ہے یہاں سے وہ ٹرین ہی نہیں ہوتا ان کو کچھ نہیں آتا جو بھی ہے وہاں جا کے سیکھتے ہیں اگر ہم یہاں پر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹریننگ سینٹر لگا دیں اور ان کو ٹرین کر کے وہاں بھیجیں اور پھر ہم ان کی سیویاں باہر بھیجیں جو ٹرین کر رہے ہیں ان کی سیویاں بھیجیں ان کو بہت اچھی جوب مل سکتی ہے ایک تو یہ طریقے کار ہے کہ جتنا مین پاور بھی کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پاکستان جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ مین پاور کرتا ہے اور ہم کو مین پاور ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم تو اس کے اوپر ہم کو زیادہ ورک کرنا چاہیے ہم کو اپنے اپنے جو یہاں کا مین پاور افراتی گوبت جس کو کہتے ہیں اس کو زیادہ ٹریننگ دینی چاہیے ٹرین کر کے بھیجیں گے تو جو ایک ہزار درم میں جوب کرنے جا رہا ہے وہ تین ہزار درم میں جائے گا لیکن اس کی ٹریننگ یہاں ہو گئی ہوگی تو نہیں تو وہ وہاں پر لیبر جوب ہی کرتے ہیں کیونکہ اس میں کیا پرولم ہا رہی ہے کہ پاکستان کی پاکستان کی ایجوکیسن کا وہ میار نہیں ہے وہاں پہ کوئی ڈگری کی ویلی ہوئی ہے ہماری کوئی ڈگری ایکسپٹیبل نہیں ہے صرف آپ ایک میڈیکل کی لے لیں اس کے علاوہ کوئی ڈگری ایکسپٹیبل نہیں ہے تو ہمارے یہاں کے جو بھی بندے جاتے ہیں یہاں جو عام سے گریز ویڈ آپ ان کو کہتے ہیں ہم لوگ بس ایسا ہی جو کر لیتے ہیں کس طرح کرتے ہیں کو پتا ہے ان کو کچھ آتا نہیں ہوں وہاں لیور جوب کرتے ہیں تو اس کے لیے اگر آج کے دور کے حوالے سے ہم ان کی ٹریننگ یہاں سروع کر دیں جس فیلڈ میں دنیا کو ضرورت ہے یعنی یو اے میں کس طرح کے لوگ چاہیے ہیں اگلے دس سال تک ہمیں ریکوارمنٹس پتا ہوں کوئیت میں کس طرح کے میڈلیس میں کس طرح کے لوگ چاہیے ہیں ویسٹ کنٹری میں کس طرح کی مین پاور چاہیے تو اس طرح کے لوگوں کو ہم ٹرین کرتے رہیں اور جیسے اگر ٹرین ہوتے جائیں گے تو ہمارا مین پاور کافی باہر جائے گا اس سے تو ہماری ایک ریمیٹنس بن جائے گا دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں ابھی دیکھیں آپ نے یہ جو گورنمنٹ آئی جیو سب سے پہلے کام کیا کیا امپورٹ کو بین کر دیا اب امپورٹ کو بین کرنا تھا تو اس طرح سے کرنا تھا کہ ان آئیٹموں کو بین کرنا چاہیے تھا جو بلکل لگزاری ہوں ان آئیٹم کو بین کرنا چاہیے لیکن انہوں نے کہا کہ ہر آئیٹم کو بین کر دیا اب جب ہر آئیٹم کو بین کر دیا تو پاکیتان کی انڈسٹری جو چل رہی ہے اس کا رو میٹریل بار سے آتا ہے آپ نے اس رو میٹریل کو بین کر دیا آپ کے انڈسٹریہ بیٹھ گئی تو آپ کی انڈسٹریہ بیٹھ گئی بے روزگاری اور بڑھ گئی نا بے روزگاری بڑھ گئی بے روزگاری بڑھ گئی تو ہم جب تک اپنے بزنسمن کو سپورٹ نہیں کریں گے ان کو پرموٹ نہیں کریں گے امپورٹ اس طرح بین کی آپ کو یہ بتا چلا ہے میں آپ کو بتاؤں پورٹ پر کرول ڈولر کا مال سر گیا چھوٹی نہیں رہا جتنی پیمیٹے لوگوں نے کی تھی ایڈوانس وہ سب ڈوب گئی کیونکہ وہ مال نہیں مانگوا پا رہے کیونکہ یہاں چھوٹ نہیں رہا تھا بغیر پلاننگ بغیر پولیسی کے نہیں آپ کو سکتی کرنی ہے جو بھی ہے لیکزری آئیٹم کے لسٹ میں آپ کو کہتا ہوں ہم نے کیا کیا سب کو ایک ترکہ دیا کتے کے سیمپو بلیوں کے سیمپو یہ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں ان کو بین کرو آپ ان کے ساتھ اس رو مٹیریل کو کیوں بین کرو جس سے میڈیسن بنتی ہے کیا بات ہے تو مقصد کے نے کہا انہوں نے یہ کی ساتھ سب کچھ بین کر دیا بلیوں کے بھی سیمپو آپ کو مل جائیں گے مارکٹ میں کتوں کے ملیں گے کھانے کے بلیوں کے کھانے کی چیزیں ملیں گی یا انسان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے آپ بلیوں اور کتوں کے لیے کھانوں کے لیے باہر سے منگوا رہے ہو اور ان چیزوں کو بین کر دیتے ہو جس سے میڈیسن بنتی ہے اس کو مہنگا کر دیتے ہو تو کیا ریزلٹ آئی بہت بہت خوبصوری بات جیز اچھا میں میمن صاحب کی بات کو اگر میں نے غلط نام لیا ہو اگر میں نے کوئی بات ہے اکبال میمن صاحب کی بات کو میں آگے چلا ہوں گا دیکھیں آپ نے سب سے پہلے انڈسٹری کو پرموٹ کرنا ہوتا ہے خاص طور پر منوفیکچرنگ انڈسٹری اور منوفیکچرنگ انڈسٹری کو جب آپ پرموٹ کریں گے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ان کو ٹیکسز میں چھوٹ دی جائے ان کو پاور سپلائی کے اندر چھوٹ دی جائے دیکھیں ایک جنریٹر جو بجلی بنا رہا ہے ہم اس کے اندر کیوں ڈیفرنس رکھا ہے کہ یہ ریزیڈنشل ہے یہ کمرچل ہے بھائی کمرچل کے اوپر جب آپ ریٹ کیوں زیادہ لے رہے ہیں اس کی پروڈکشن میں تو کوئی کانسٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ بجائے جہاں پہ زیادہ کنزمشن ہے جیسے انڈسٹری ہے ان کا ریٹ نسبتاً کم ہونا چاہیے اور ان کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جب یہ ان کا ریٹ بجلی کا کم ہوگا ان کی کوسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی تو یہ کمپیٹ کر سکیں گے جب یہ کمپیٹ کریں گے تو پھر یہ ایکسپورٹ کریں گے حکومت سے پوچھ لیتے ہیں ان پھر بڑی ذمہ داری ہے حکومت کو تو پوچھئے درور پوچھئے دوسری بڑی بات ہمارے بھائی نے بات کی مین پاور ایکسپورٹ یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے لیکن اس پوائنٹ سے ہم کب تک کب تک ہم اس کے اوپر چلیں گے اس وقت ہمارے ایک کرول آدمی افرادی قلوت باہر ہے اور وہ تقریباً تیرہ ارب ڈالر سے زیادہ ہمیں ریمیٹنس بھیجتے ہیں اور ہمارا ٹوٹل بجٹ جو ہے تو وہ تقریباً پینتالیس ارب ڈالر کا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری بڑی بڑا فیکٹر جس نے ہمیں ریمیٹنس بہت زیادہ دی ہے وہ ہے آئی ٹی فیکٹر ٹھیک ہے اب جو ہمارے تھے باہر جانے والے وہ تو وہاں سیٹل ہو گئے جو میری ایج گروپ ہے ان کو تو پاکستان سے محبت ہے لیکن جو وہاں پیدا ہوئے ہیں بلکل ایسی ہے وہ نہیں جانتے پاکستان کیا ہے بلکل ایسی ہے تو یہ ریمیٹنس کم ہو جائے گی تو اس کا ہمیں ایک آلٹرنیٹ مطلب میں اس کیا گیا کہ نہیں ہوں یہ ہونا چاہیے لیکن آلٹرنیٹ اور ایک چیز اور بتاؤں آپ کو بہت بڑی ریمیٹنس آ رہی ہے جس کا کوئی ذکر کرتا ہی نہیں وہ آ رہی ہے پیس کی کیپنگ فورس پاکستان آرمی کی جو فورس یو اینو میں ہے وہ بہت بڑی رقم ریمیٹنس ملاتی ہے لیکن اس کا ذکر عام طور پر نہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اس وقت کو بڑھانا چاہیے اچھا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر ہر طریقے سے اپنی پروڈکشن میں اضافہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ پانی لیں آپ کا پوائنٹ آگیا جی حکومت صاحب آپ پر بڑی ثبیداری ہے آپ نے دونوں تجزیہ سنے پولیٹیکل اینلیس کا بھی سنا بزنس من کا بھی سنا اب آگے آپ لوگ کیا کرنے جا رہے اور آپ اس پر بدزد ہیں کہ ہم آئینی مدہ پورا کریں گے اور تمام جو ٹارگٹ ہیں وہ ہم اچیف بھی کر لیں گے چیزیں سستی بھی ہوں گی اشیاں خردنوش میں بھی ہم ریلیف دیں گے کیسے دیں گے کیا پولیٹیکل ہے کیا فارمولہ ہے میں دیکھیں صرف یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیشن کو ہم جو نہ بدرام کرتے ہیں نواز صاحب کی جب پہلی حکومت آئی جسے ایک بھائی ایڈوائن صاحب بتا رہے ہیں یہاں پہ جو ہمارا جو اوورسیز کا جو سسٹم تھا تمام چیزیں جو ہی بتا رہے ہیں وہ ٹریننگ کے بقیدہ طور پر یہ سکولز کھولے گئے اور آپ کا جو کینٹ پہ دفتر ہے آپ کا وہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا لیکن مجھے بتایا ہے کہ سیاست دان کو تو پورا وقت دیتے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا جی جو تھوڑا بہت وقت بچتا ہے اس میں لائے جگڑے قرار رہے ہیں نہیں سنیں نا میں ادھر ہی جا رہا ہوں یا پھر غیر قانونی طریقے سے کس نے کسی کو لائے بٹھا دیا جاتا ہے یا اسے غیر قانونی طریقے سے اسے ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ جو نا دیکھیں سب سے بڑا پرابلم ہمارے ملکے اندر یہ ہے اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری جو خواہش ہے کہ تمام لوگ نیوٹل ہو چکے ہیں اور میں کہتا ہوں یہ صرف پانچ سال نیوٹل ہو جائے ہیں تو اور پانچ سال تک آپ کے پاس پانچ سال نہیں ہے سر نہیں نہیں آگے والے پانچ سال آگے والے پانچ سال میں اگر صحیح حکومت آ جاتی ہے صحیح بوٹوں کے ذریعے تو میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ سیاستدان اتنے برے نہیں ہیں سیاستدانوں کو برا کیا گیا ہے اصل جو مال ہے وہ کچھ اور لوگ کھا رہے ہیں لیکن سیاستدان کا موں کھلا کر دیتے ہیں یہ سارا سارا کالی لاکھیں اس کے موں پہ مل دیتے ہیں لاکھیں نا یہ لیکن سیاستدان کو کب وقت ملا ہے مجھے بتائیں میں بتا رہا ہوں نواز شیف نے کیا کچھ نہیں کیا اس ملک کے لیے لیکن کیا کیا اس کے ساتھ تین سال کے بعد اسے کس طریقے سے اٹھایا گیا اور آج اسے چیف جیسے سے نہیں پوچھا جا رہا ہے اس ساکر نصار سے نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی تم نے یہ جو الزمات لگایا ہے بیٹی کے تنخواہ نہیں ملی ہمارے ان کے قانون جو نا سنیں ابھی آپ کی حکومت ہے آپ کر لیں نہیں دیکھیں نا وہ ایسا قانون ہے کہ جو کئی پر نہیں اور ہیں درکس کر رہا ہے ابھی آپ لوگ آئیں نہیں امیڈمنٹ تو کر رہے ہیں وہ وہی میں بتا رہا ہوں کہ آج دیکھیں کس طرح سے جو نا حکومتیں تبدیل کر دی جاتی ہیں روزہ نئے نئے آرڈرز آتے ہیں روزہ نئے نئے آرڈرز لکلتے ہیں آپ لوگوں نے تحریک عدم لے آئے آپ نے بھی ایک جمہوری حکومت دیکھیں میجر صاحب نے سنیں میجر صاحب نے جو بات کی نا ان کی بات کی میں تاہید کرتا ہوں کہ آپ کو ہر سسٹم کے اندر تک آئندہ آنے والی حکومت نے پانچ سال کی جو ہے اور میں آج تجویز دیتا ہوں ایک سال تک ہمارے ایم این اے ایم پی اے امیر ترین لوگ بنتے ہیں غریب نہیں بنتا ہمارا سینٹ کے میمبر امیر ترین آزمی بنتا ہے مراتیں چھوڑنے کے لیے ٹیار نہیں ہیں بیروکریسی اپنی مراتیں چھوڑنے کے لیے ٹیار نہیں ہیں سیکٹیز اور ڈپٹی سیکٹیز یہ کر کے تنخواہ ہیں ان کی مراتیں آپ سن لیں ہمارا جو نا دماغ آپ فلانے کا ہاؤس کا خرچہ سیکٹیر کا خرچہ اسمبلی کا آپ کو پتا ہے کتنے پڑتا ہے آپ کا اجلاس لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر مجھے بتایا یہ اگر سسٹم کو صحیح کر کے ہم دے دیں آپ تجاویز دیں اور آپ کی حکومت نہیں ہم نے دی ہے پہلے بھی یہ سب گورنڈ ہاؤس گئے رہے تھے ابھی میں کیوں کو لیبر میں کراچی ڈیوین کا صدر ہوں ابھی آئے گئے اپوزشن لیڈر جب آباری ٹاور میں آئے ہیں وہاں پہ اشتیاب بیگ ساگ بھی تھے ان کے جو وہاں پہ میں نے خود انہی کے میاں شہباشی صاحب سے کہا کہ سارا اللہ تعالیٰ آپ کو وزرعظم بنائے ہمیں ایک لیبر پالیسی آپ دے دیں آج مجھے بتائیں ہمارے مزدور کو جو پوری پچیزار تنخواہ کو نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے اور سسٹم کیا بنایا ہے فیکٹیو کے اندر فیکٹیو والے ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں وہ مارات مانگتے ہیں لیکن یہ کبھی کسی نے فیکٹیو میں جا کے نہیں دیکھے میں بتا دوں آپ کو نا کہ ٹھیکے داری نظام قائم ہے وہاں پر سولہ سے سترہ ہزار تنخواہ دی جاتی ہے آج مزدور مجھے بتائیں سولہ سترہ ہزار میں آپ بجٹ بنا کے دے دیں آپ مثال کے طور پر ایک میں ذکر کر دیں کہ جو کہ ہم میں دیتے تو مہینے میں اب یہ بھی بند کر دیں نا دینے ہیں اور ایک تیہ خانے کے اندر آج بڑے بڑے سٹورز ہیں کراچی کے اندر سنیں کتنا بڑا آسا ہوئے آپ کے یہاں پر کتنا بڑا آسا ہوئے ہیں آج بھی آپ کسی بڑے سٹورز پر چلے جائے وہ تمام چیزیں موجود ہیں سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پر جب تک سسٹم کو آپ مضبوط نہیں کریں گے اور یہ اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے نہیں نہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد وزیراعلا کرے گا اٹھارویں ترمیم کے وزیراعلا کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ اور یہ میں بات کر دوں میں اٹھارویں ترمیم کے بعد وفاق جو نا بے بس ہے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میں سہلے جی میری سمجھ بے باس ہے نہیں آتی مجھے سمجھے ایک بات یہ نہیں آتی کہ ہمیں ایسا وزیراعظم جو بے بس ہو جائے اس کی ضرورت کیا ہے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کو بھی فارغ کرو وہ ہمارے ٹیکس کے اوپر وزن ہے وزیراعظم کو بھی ہے فائمٹ ختم کرو وہ بھی ہمارے اوپر وزن ہے کیا وجہ ہے پرائم منسٹر پلیس ایک مرد آپ پلیس آپ باری بولے نا آپی ہیں آپ بیجو بول پڑھتے ہیں میں میری باری چلتا ہوں کیا وجہ ہے پرائم منسٹر کو چیف منسٹر جواب دے نہیں ہے وائی اٹھارویں ترمیم میں اگر یہ ہے تو یہ کوئی قرآن شریف تھوڑی ہے آپ نئی درمیم لے ہیں ابھی میں نے دیکھا کہ ایک پرابلم ایسا ہوا کہ جس کے اوپر ایک چیف منسٹر نے پرائم منسٹر کو صاف صاف دوٹوں کا الفاظ میں جواب دیا کہ میں پارٹی لیٹر کے لائن پر جاؤں گا اور یہاں پہ میں نے یہ تک دیکھا کہ پرائم منسٹر آ رہا ہے چیف منسٹر کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے میں اس کے استقبال کے لیے جاؤں گا یہ کونسی حکومت ہے یہ کونسی حکومت ہے بھائی کہ ایک پرائم منسٹر ملک کا پرائم منسٹر اور ایک صبح کا ماتحیت ہے وہ کہتا ہے جاؤ جاؤ میں تمہاری نہیں سنتا یہ کوئی بات ہے یہ سخیصی تنمیم ہے ہماری یہ ہماری پولٹیکل ہے ایک تتام کی طرف جا رہا ہے بہت اچھی بات تھی جی ایڈوانی صاحب لازٹ میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ نے کہا کہ لازٹ میں وہ کام کرنے نہیں دیا جاتا اسی ہی طرح کی بات کی تنہaal Ou بείچ میں کچھ نہ کچھ انٹر فائن ھی Unternehmen ہاں اہم قم pir ملک کے ثم ہی آہم تمہیں یہ کہوں گا کہ سیاستدانوں کو کام کرنے Nahی quemا کرنا دیا جاتا تو پھر وہ سیاستدان جو ہوتے ہیں جن کو کام نہیں کر grote تو اس کے پیچھے جو بھی طاقت ہے جو ان کو کام نہیں کرنے دیتی تو اس کو نجی riders都 são سپورٹ کون کرتا ہے سیاستدانů نہیں کرتا ہے ہم آج تک آپ میں آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں آپ 1977-78 میں چلے جائیں بھٹو کی حکومت کے خلاف جو ہیسیٹیشن جو کیا تھا روٹوں پہ آئے تھے کچھ نو ستارے کچھ اسا تھا کون تھے وہ لوگ اسلامی تنظیمیں بھی تھی نو ستارے سیاستدانوں نے کہا نہیں ترہاں ڈسٹرپ کیا تو کسی کو چانس ملا آنے کا مولانا فضل الرمان کے والے صاحب بھی تھے بہت ساتی تنظیم مفتی میں بھوت بغیرہ جو امیت ازگر خان آگے آگے تھے صحیح ہے انہی لوگوں نے ایک پرچنیٹی دی نہیں تو پھر آگے مرسلہ آگیا پھر جل فکر علی بھٹو سیاستدان تھا اس کو فاسی دے دی گئی سب سے زیادہ مٹھائی سیاستدانوں نے باتھی سیاستدانوں نے باتھی نہیں سب سے زیادہ مٹھائی اس کے بعد آپ آجائیں نواز صریف کو زلا وطن کیا گیا مٹھائیا سیاستدانوں نے باتھی صحیح ہے یہی وہاں ہے آپ ایک ٹیبل پہ کیوں نہیں بیٹھ پا رہے ہیں آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں سر حکومت کے یہ رہی ہے گرینڈ ڈیالوگ کرتے ہیں ابھی آ رہا ہونے میں صحیح ہے نہیں ابھی عمران خان کی گورنمنٹ بھی ہٹائی گئی کچھ نہ کچھ سپورٹ تھا اس کے بغیر پاکیتان میں ادم اتما تحریک پاس ہو جائے نہ ممکن ہے سپورٹ آپ نے لینا کیوں لی بھائی کرنے دے دے تو اس کو گورنمنٹ ایک مصار خان سے بیزار تھے سیدھی با آتے ہیں آپ کو سپورٹ نہیں کرنا تھا یہ اب آپ کی باری ہے اب دوسرے سیاستدان اس کو سپورٹ اسی طرح سے ان کو سپورٹ کریں گے آپ فارق ہوں گے تو بھائی جہاں آپ سیاستدان ایک پیچ پہ آ جاؤ تو یہ پروبلم سولپ ہوگی پروبلم سولپ ہو جائے گی لازمیں سر جی حکومت لازمیں ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں میرا جو ہے ایک ایز اینی کے سیاستدان نہیں ایک عام شہری کے میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے عوام ہی کو آنا پڑے گا اور عوام جب مضبوط ہوگی تو اس کے بعد سیاستدان کی کسی اور کے جورت نہیں ہے کہ وہ جو نا ہمارے پر سروپے اس طرح سے یہ معاملات کو ٹیہ کر سکیں جو نا یہ تو ہم تو خود یہ کہتے ہیں کہ عوام اتنی مضبوط ہو تو یہ سیاستدان تاکہ ادھر سے ادھر ہلا سکے میں آپ لوگوں نے بنائی تھی ادھر آپ لوگوں نے بنائی تھی سر پھر بدکسمتی سے وہ آپ کے گلے پڑ گئے نہیں وہی تو میں کہہ دہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم ہمارے گلبر ہے نا سسٹم ہمارے صحیح ہو جائے ہم 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 خود بخود صحیح ہو جائیں گے اور نیب کا ہشر کیا ہوا ہم ابھی جو امنمنٹس آئی ہیں با خدا نیب کو تو آہ قانون بنانے والوں نے ہم 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 جو کہ شاید دشمن کا بھی نہیں کرتے ہم 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 یعنی فری اوپن یعنی پانچ سال کے بعد آپ ہی کرشمن کوئی پوچھ نہیں سکتا وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ جی میری بیگم کے اوپر کوئی پوچھنے کا اختیار نہیں لگتا او بھائی آپ لوگ کرشمن کریں گے آپ کوئی پوچھ نہیں سکتا نیپ کے افسر کو آپ نے گلے میں پھنڈا ڈال دیا کہ اگر تم غلط ثابت نہ کرسکے تو تمہاری آئے گا گلے میں پچاس کرو سے ریچے آپ پوچھ نہیں سکتے تیابہ گلوالے تو معاملے ہیں نا ایسے آدمی کے چیئرمن لگ جائے تو ایسے آدمی کیا کیا سزا ہونی چاہیے میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ یوسف رضا جیلانی جو پرائم منیسٹر تھے تو کالا کورٹ پین کے کورٹ کون گئے تھے یہی سیاست دان گئے تھے تو پھر کس سے گلا کر رہے ہو آپ کو ایسے والی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاست دان سیاست دان کا ہی دشمن ہے اور آپ لوگ ہی راہیں ہموار کرتے ہیں نادیدہ قوتوں کو سب سے پہلے آپ لوگوں نے خود کے لئے ریفارم کرنے ہوں گے اور گرینڈ ڈیالاگ کی حکومت بات کری اور آج کے وقت میں یہ بہت اچھی بات ہے اور تمام سٹیکھولڈر کو مل بیٹھ کر ملک کی معیشت کو سٹرونگ بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا کہے چاہیے اسی امید کے ساتھ کہ میرا بلک شادو آباد رہے ہیں مجھے ساجد سمجھ کے اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ ملک پروگرام کے ساتھ